مزبت تبدیلی کا راستہ ہمارا راستہ عوام کی خدمت کا راستہ ہمارا راستہ ترقی و خوشحالی کا راستہ ہمارا راستہ تبدیلی ہم لا رہے ہیں خدمت کو عبادت سمجھ کر خوشحالی کو منزل سمجھ کر عوام کی فلاہ کو اپنا فرض سمجھ کر ہمت جررت دیرت والا ماں و بہنوں کا رکھ والا مون ہو کمزوروں کا سہارا پوری قوم کا ایک ہی نارا شیر ہمارا شیر ہمارا شیر ہمارا شیر ہمارا پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک کی تحفظ کو عظیم تر جانا اور اس حقیقت کا ادراک کیا کہ اس کے بغیر کسی بھی دوسرے مقصد کی تکمیل کا تصور نہ ممکن ہے پینل اقوامی طاقتوں کے دباؤ کے باوجود پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا کر مسلم لیگ نے ملک کی ترقی کی راہ میں حائل ایک بڑی رکاورت دور کر دی گزرشتہ دنوں بھارت نے جو ایٹمی تجربات کی آج ہم نے اس کا حساب بھی چکا دیا ہے اور پانچ کامیاب ایٹمی تجربات کی اس کامیابی نے پاکستان کو نہ صرف دیگر مملکتوں میں منتاز کیا بلکہ ملک کے ہر شہری کو تحفظ اور اعتماد کی دورت بھی حاصل ہوئی یہ پاکستان کی خودمختاری اور سالمیت کو یقینی بنانے کی طرف مسلم لیگ کے رہنما محمد نواز شریف کا تاریخ اقدام تھا ملک کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت کو سنوارنے کے لیے مسلم لیگ نے اپنی تمام تر دوانائیاں صرف کی تصادی ترقی کی راہ ہموار کرنے کے لیے سڑکوں کا جال بچھایا موٹروے کی تعمیر پاکستان کے لیے تاریخی اہمیت کی حامل ہے اور ترقی کا سنگیمیل ہے اس منصوبے سے نہ صرف حادثات میں کمی ہوئی بلکہ مسافروں، تاجروں اور ہر خاص و عام کے لیے تیز ترین سفر کی سہولت دستیاب ہوئی بینلقوامی تجارت کے فروغ کے لیے بندرگاہوں کا قیام ہر ملک کی اہم ضرورت ہے مسلم لیگ کی حکومت نے ملک میں تجارت کے لیے ذرائع کی کمی کو محسوس کیا اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے گوادر بندرگاہ کا منصوبہ بنایا اور اسے عملی جامع پہنا کر انقلابی تبدیلی لے کر آئے بینلقوامی سفر اور تجارت کے لیے ملک کے ہوائی اڈے قطن ناکافی تھے لاہور اور کراچی میں نئے ہوائی اڈوں کی تعمیر سے سفری اور تجارتی سہولتوں میں اضافہ ہوا اور ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو آسانی ملی اس کے ساتھ ساتھ پہلی بار ہوائی اڈوں پر گرین چینلز بنائے گئے جس سے ادارے کے ہاتھوں پاکستانی شہریوں اور غیر ملکیوں کی بے توقیری کا صدباب ہوا اور حکومتی اداروں کا وقار بحال ہوا اس سہولت سے پاکستانی اور غیر ملکی شہریوں کو دکت اور وقت کے زیاد سے چھٹکا رہا حاصل ہوا چونگی محصول سفر کے لیے وصول کیا جانے والا ایک ٹیکس تھا جس سے عوام اور تاجر حضرات پر اضافی بوجھ ڈاو دیا گیا تھا میاں نواز شریف کی قیادت میں عوام کو اس افریت سے نجات دلائی اور ملک بھر میں اس کا خاتمہ کیا پاکستان میں معاصلات کا نظام کئی خامیوں سے دوچار رہا ہے جس سے عوام کے لیے مشکلات کے ساتھ کاروباری امور کی تقمیل میں رکاوٹیں حائل ہوتی تھیں انیس سو نوے کی دہائی میں مسلم لیگ کی حکومت معاصلاتی انقلاب لائی اور ملک کے طول و عرض میں فائبر آپٹک کیبلز کا جال بچھا کر اس شعبے میں جدت لے کر آئی آج ٹیلی کوم کا انقلاب مسلم لیگ کے رہنما محمد نواز شریف کی انہی کابشوں کا نتیجہ ہے دیگر اداروں میں شفاف نجکاری کو فروغ دیا جس سے خسارے کے شکار ان اداروں کو استہکام ملا اور منافع بخش بنایا گیا اس آسن اقدام سے لاکھوں افراد کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اور نیجی سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی ہوئی پاکستان میں ذریعہ انقلاب لانے کے لیے کسانوں کو جدید ٹکنالوجی فرہم کی گئی گرین ٹریکٹر سکیم کے تحت ہزاروں کسانوں کو ٹریکٹر فرہم کیے گئے جو پاکستان میں ذریعہ کے میدان میں روایت سے جدد کی طرف پہلا قدم ثابت ہوئے پاکستان کی ذریعہ معیشت کا انحصار دریائی پانی کی بروقت فرہمی پر ہے پانی کی منصفانہ تقسیم ملک کے چاروں صوبوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ تھا 1999 کا ریور ایوارڈ مسلم لیگ کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس کی بدولت چاروں صوبوں کو پانی کے اہم مسئلے پر اکٹھا کیا گیا اور اس کا ایک جامحل تجویز کیا گیا جو کہ بین السبائی ہم اہانگی کی طرف مضبط تبدیلی لانے میں عظیم کامیابی تھی صوبہ سندھ میں کچھے میں رہنے والے بے زمین ہاری صدیوں سے غربت کی زندگی گزار رہے تھے اور انتہائی بدر حالات کا شکار تھے مسلم لیگ کی قیادت نے پہلی بار ان کی تکلیف کو محسوس کیا اور ان کو خود مختار بنانے کے لیے ان میں زمینوں کی تقسیم کی یوں ملکیتی حقوق دے کر ان کے اور ان کے خاندان کے بہتر مستقبل کا سامان تعدہ کیا مسلم لیگ کے ایسے کئی منصوبے ہر شعبے میں ترقی کی راہ استوار کرتے گئے تبدیلی کا یہ عمل دنوں پر نہیں بلکہ سالوں کی کارکردگی برمحیط ہے مگر کامیابیوں کے اس تسلسل پر ایک آمر کی آمریت نے 1999 میں حصول اقتدار کے لیے شبخون مارا آمریت کے ان دس تاریخ سالوں میں نہ صرف ترقی کے راستے مزدود رہے بلکہ اس کے اثرات کی وجہ سے آنے والے برسوں میں بھی کئی رکابٹوں کا سامنا رہا 2008 میں عوام کے اعتماد سے مسلم لیگ نے دوبارہ صوبہ پنجاب میں اپنی حکومت قائم کی اور اسی جذبے سے آگے بڑھی یہ وطن پاک وطن میرا وطن تیرا وطن اس نے روندہ تھا مگر ہم نے ہے تعمیر کیا پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نے اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا اور اپنے ہر دور حکومت میں روایتی درز سیاست سے ہٹ کر اپنے عظیم مقاصد کو ترقیاتی منصوبوں کی شکل میں ڈھالنے کا سلسلہ جاری رکھا مسلم لیگ کا یہی کردار اور یہی سوچ عوام برخصوص نوجوانوں کے لیے ایک بار پھر خوشحالی کا پیغام بنا ہے اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر ہر شعبے میں عوام کے لیے تعلیمی نظام نے پاکستان میں غربت اور بے روزگاری میں اضافہ کیا مسلم لیگ نے ہر بچے اور نوجوان کو یقصان طور پر ٹکنالوجی سے آراستہ بہترین طرز تعلیم کی فراہمی کو اپنی ترجیح بنایا ایسے تعلیمی نظام کی تشکیل جو طبقات کی تفریق کے بغیر ملک کے ہر بچے اور نوجوان کو محفوظ مستقبل دے مسلم لیگ کی کوششوں کا انتہائی اہم حصہ ہے دانش سکولز کے قیام کے ذریعے ہر مزدور کسان اور محنت کش کے بچوں کو تعلیم کا وہ مایار فراہم کیا ہے جو کسی بھی تعلیمی ادارے کا خاصہ ہے ان بچوں کو قابلیت کی بنیاد پر حضائف اور بیرون ملک تعلیم کے زیادہ سے زیادہ مواقع میسر آ رہے ہیں پنجاب ایڈوکیشنل انڈاؤمنٹ فنڈ ایک ایسا پروگرام جو ہر قابل اور محنتی طالب علم کے بیرون ملک تعلیم کے خواب کو تعبیر دے رہا ہے تاکہ آلہ تعلیم کے حصول کے بعد وہ ترقی کی دوڑ میں شامل ہو کر ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بنے اس کے علاوہ جدید چار ہزار کمپیوٹر لیبز کا قیام آلہ تعلیم کے لیے وضائف لیب ٹاپس کی تقسیم جیسے کیے گئے اقدامات نئی نسل کو وہ اعتماد دے رہے ہیں جو ان کی صلاحیتوں کو دنیا بھر میں منوا سکے یہ تبدیلی ایک خواب نہیں بلکہ حقیقہ کا روب دھار چکی ہے مسلم لیگ نے ہمیشہ قلیل مدت میں اب تک کئی ایک منصوبوں کو عملی جامع پہنایا ہے اور ترقی کا پہیا روان رکھنے کے لیے کلمہ چوک فلائی اوور مغلپورا فلائی اوور جی ٹی روڈ اور دیگر سڑکوں کی توسی کے منصوبے مکمل کیے ہیں جن کے مضبط اثرات تیزی سے حاصل ہو رہے ہیں ان سے نہ صرف حادثات میں نمائیہ کمی ہوئی بلکہ عوام کے لیے طویل فاصلے سمٹ گئے ہیں ٹرانسپورٹ کو جدید خطور پر استوار کرنے کے لیے لٹی سی کے تحت نئی سی این جی ائر کنڈیشنڈ بس سروس کا آغاز کیا جا چکا ہے یہ سروس عوام کے لیے تیز رفتار پاسہولت اور باقی فائل ٹرانسپورٹ کی فراہمی میں مسلم لیگ پنجاب حکومت کی ایک کامیاب کوشش ہے غریب عوام کے لیے بہتر رہائش ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمیشہ سے نظر انداز کیا جاتا رہا مگر یہ مسئلہ مسلم لیگ پنجاب حکومت کے لیے خصوصی توجہ کا مرکز رہا غریب عوام کو گھر کی چھت کے ساتھ ایک بہتر میار زندگی کی فراہمی پنجاب حکومت کا ایسا مشن بن گیا جسے پورا کرنے کے لیے تمام تر وسائل کا استعمال بروے کار لائے گیا اور انتھک کوششوں کا سمر اپنا گھر سکیم اور آشیانہ سکیم کی صورت میں حاصل ہوا آشیانہ سکیم کی بدولت کم آمدن والے افراد کو کم قیمت میں بہترین رہائش کی سہولت فراہم کی گئی ہے سرزمین پاکستان کو قدرتیہ فات کا سامنا رہا ہے جن کی تباہی سے لاکھوں افراد گھر کی چار دیواری سے محروم ہو جاتے ہیں مگر دو ہزار دس کے سہلاب کے بعد حکومت پنجاب نے بحالی کے لیے تعمیر نو کے عمل کو بے گھر متاثرین کی زندگیوں میں حقیقی تبدیلی کا سبب بنا دیا اور موڈل ویلیجز کی تعمیر سے تاریخ میں پہلی بار جدید ترین سہولیات فراہم کر کے انہیں مثالی تزہ زندگی فراہم کیا روزگار کے مواقع کی فراہمی ملک کے معاشی حالات کی نشان دہی کرتی ہے پاکستان مسلم لیگ پنجاب حکومت نے نوجوانوں میں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اگریکلچر گریجویٹس کو آسان اکسات میں زمین دی تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر معاشی خوشحالی کی راہ ہمبار کریں پنجاب حکومت نے ہر فرد کو بائزت وسیرہ روزگار کی فراہمی کے لیے یلو کیب سکیم کا آغاز کیا ہے تاکہ ہر شہری ملکی ترقی کے دھارے میں شامل ہو اس منصوبے سے نہ صرف عوام کو باوقع روزگار مل رہا ہے بلکہ بہتر ٹرانسپورٹ کی سہولت بھی میسر آ رہی ہے مسلم لیگ نے عوام کی دی ہوئی طاقت کو عوام کے لیے استعمال کیا ہے اور سرخ فیتہ کلچر کا خاتمہ کر کے عملی طور پر جمہوری ادار کو زندہ رکھا ہے یہی وہ تبدیلی ہے جو پاکستان مسلم لیگ اقتدار کی آزمائش میں پاکستانی عوام کے لیے اپنے اقدامات کے ذریعے لے کر آئی کامیابیوں کی یہ طویل فہرست اس سفر کا حاصل ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نے 1990 میں کیا عوامی خدمت کے لیے مسلم لیگ کا یہ منفرد اور ٹھوس انداز عمل اس سوچ کا ترجمان ہے جو محنت خلوص اور سچائی پر پختہ یقین کا اکاس ہے سیاسی روایات میں تبدیلی کی جو بنیاد مسلم لیگ نے رکھی ہے وہ یقیناً ملک کی ترقی کی منزل قریب سے قریب تر کر رہی ہے مسلم لیگ نے عوام کو تبدیلی کے خواب نہیں دکھائے بلکہ اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے عوام کی بہتری کے لیے اگر کسی نے درد مندی اور اخلاص سے کام کیا ہے تو وہ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما محمد نواز شریف ہیں تبدیلی اس تنظیم کا نعرہ نہیں بلکہ اس کا ماضی حال اور مستقبل ہے پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ کو آزمایا اور آئندہ بھی مسلم لیگ اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے پرعظم ہے پاکستان 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 مہمدبت عمنا ہے اور کس کا ہے پیغام پاکستان 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 میرا پاکستان موسیقی